بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم اس محمد غزیفہ ایم اسٹوڈنٹ آف ڈی پی ٹی سیکنڈ سیمیسٹر مائی آئی دی نمبر اس وان سکس فور ڈبل فائیو آج کا جو ہمارا اسائیمنٹ ہے وہ فسٹ ایڈ بوکس کے حوالے سے ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فسٹ ایڈ بوکس کو بنانے کے لیے آپ کو جو جو آئیٹمز چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور فسٹ ایڈ بوکس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اس طرح کا ایک فسٹ ایڈ بوکس ہونا چاہیے اگر اس طرح فسٹ ایڈ بوکس نہ بھی ہو تو آپ کوئی دوسرا بوکس لے کے اس میں یہ سارے آئیٹمز جو ہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے پہلے بلٹ پریشر کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک بیٹی اپریٹس ہے بیٹی اپریٹس ہمارے پاس ہونا چاہیے فسٹ ایڈ بوکس میں اس کے علاوہ سٹیٹروسکوپ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس سٹیٹروسکوپ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس اس قسم کا ایک تھرمومیٹر ہونا چاہیے اور آج کل جو ہے تو چونکہ کرونا وائرس کوئیڈ نائنٹین چل رہا ہے اور اس سے سارے لوگ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو جس طرح کے مطلب ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ڈاکٹرز کی طرف سے ہمیں یہ پریکاشنز یا جو ہمیں ہدایات مل رہی ہے کہ آپ سینیٹائزرز کو یوز کریں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں تو یہ میں نے دو سینیٹائزرز لیے ہیں یہ ایک بڑا ہے چوٹا بھی آپ لے سکتے جو آپ کے پاس ہو تو اس سے آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اس کے علاوہ آپ اگر باہر نکلتے تو گلوز آپ اس میں استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو گلوز سے کور کریں اس کے علاوہ ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے آپ فرسٹ ایڈ بکس میں آپ ماسک جو ہے تو ابھی لازمی رکھنا جو ہے تو وہ شروع کریں اس کے علاوہ میں نے فرسٹ ایڈ بکس میں پائیوڈین جو ہے تو وہ ایڈ کیے اپنے پاس پائیوڈین رکھے ہیں اس کے علاوہ بینڈجز ہے میرے پاس اور سپیرٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ پائیوڈین بھی رکھ سکتے ہیں میں نے دونوں لیے سپیرٹ بھی ہے اور پائیوڈین بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس قسم کا ایک ٹیپ ہونا چاہیے جو کہ بینڈج کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیشو ہونا چاہیے آپ کے پاس جو میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ کارٹن جو ہے تو وہ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ضروری چیز جو ہے تو وہ کارٹن ہے کارٹن بھی میں نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کھیل سی بھی رکھ سکتے ہیں اپنے فسٹ ائر باکس میں اگر کسی کا دل خراب ہو تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو میں نے ایک سیزر بھی رکھی ہے اپنے پاس بینڈج کو کٹ کرنے کے لیے سیفٹی پنز جو ہے تو اس کا بھی آپ اپنے فسٹ ائر باکس میں رکھیں تو آپ کو یہ بہت کام آئے گا اس کے علاوہ کچھ ٹیبلٹس میں نے رکھی ہوئی ہے جو کہ عام طور پر یوز ہوتی ہے یہ میں نے ویبرامائسین رکھی ہوئی ہے مطلب یہ ایک وہ گلے خراب ہونے کے صورت میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ میں نے پینڈال رکھا ہوا ہے جو کہ عام طور پر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس میڈیڈال وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی مل سکے اس کے علاوہ میں نے فلائی جیل رکھا ہوا ہے آپ لوگ دوسرا بھی رکھ سکتے ہیں اموڈیم بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ انٹمائزول ڈی ایس بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اور پین کلر کے طور پر آپ بروفین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے بھی اپنے پاس جو ہے تو یہ میٹس یہ رکھے ہوئے تو آپ کو جو ایزی لی مل سکے یا جو ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے وہ جو ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری اسائیمنٹ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسندہ ہوگی thank you very much